دوستو سواگت آپ کا آج کے اس ویڈیو میں اور آج میں آپ کے لیے لے کیا ہوں مہندرہ ایکسیو وی فور ڈبلو کا ٹوپ ویریانٹ بھائی اس میں بتاؤں گا کمپنی کیا کچھ فیچر آفر کرتی ہے ویسے اس میں دو ہی ویریانٹ ملتے ہیں ای سی اور ای ال یہ ہے ای ال فاسٹ چارجنگ کے ساتھ اور بھائی ڈیولٹون والا ویریانٹ ہے اس میں آپ کو چھت تھوڑا الگ کلر کی ملے گی ہے دیکھو اس کا جو کلر ہے وہ تھوڑا سا الگ ہے جو اس سے چھوٹا ویریانٹ ہے فیچرس بغیرہ اس میں بھی سارے کو سیم ہیں ای ال فاسٹ چارجنگ والا جو ویریانٹ ہے اس کی قیمت ہے بھائی انیس لاکھ بیس جار روپے لیکن یہ ہے انیس لاکھ چالیس جار روپے کا یعنی کہ بیس جار روپے ایکسٹرا آپ کو کس چیز کے دینے پڑیں گے اس کی جو چھت ہے وہ تھوڑا آپ کو الگ کلر کی ملے گی ویسے بھائی گاڑی یہ بلیک کلر کی ہے توٹل اس میں جو ویریانٹ آتے ہیں کاؤنٹ کرنے کے لیے تو بھائی چیار ویریانٹ ہے جو اس کا بیس ویریانٹ ہے ای سی وہ ہے بھائی سلو چارجنگ کے ساتھ اس کی قیمت ہے پندرہ لاکھ نینی نمہ ہزار روپے سولہ لاکھ روپے آپ لگا سکتے ہیں اور جو اس سے اوپر آئے گا فارس چارجنگ کے ساتھ ای سی ویریانٹ ہی وہ ہے سولہ لاکھ ہونانچہ ہزار روپے یعنی کہ فارس چارجنگ ایکسٹرا ل دینے پڑتے ہیں اور پھر آتا ہے بھائی یہ ایل اس کی قیمت ہے انیس لاکھ بیس جار روپے اور جو اس میں ڈیول ٹون لیں گے جو یہ ویریانٹ یہاں پہ کھڑا ہے اس کی قیمت ہے بھائی انیس لاکھ چالیس جار روپے تو یہ بھائی اس کے ویریانٹ تھے ویسے بھائی دو ہی ویریانٹ ہے ایسی اور ایل اب یہ ڈیول ٹون فارس چارجنگ سلو چارجنگ وہ کر کے اس میں ٹوٹل چیار ویریانٹ بنا دیا کمپنی نے اب بھائی اس گاڑی کے بارے میں بات کریں تو دیکھنے میں آپ کو لگے گی ایکسی وی 3W جیسی کچھ اس میں چینج نہیں ہے ویسے یہ کلرس بغیرہ کا چینج ہے جیسے اس میں تھوڑا سا الگ یہ کپرسہ کلر ملتا ہے جو نورمل آپ ایکسی وی 3W دیکھیں گے اس میں یہ کلر آپ کو بھائی کہیں بھی نہیں نہیں ملے گا اس میں لوگوں بھی تھوڑا آپ کو یہ الگ کلر میں ملے گا فرنٹ میں یہاں پہ گریل بغیرہ یہ چینج ہے بکی اور دیکھنے میں بھائی ویسی ہی ہے اور بھائی یہ تھوڑی سی لمبی بھی ہے ایکسی وی جو 3W ہے اس سے اس کی ہے 4 میٹر کے انڈر لیندھ لیکن اس کی 4 میٹر سے زیادہ جائے گی 2400 کچھ ایم ایم ہے اس کی لیندھ ہے اس کی ہے بھائی 4995 ایم ایم کی تو تھوڑا سا اس کو لمبا بھی کر دیا تھا کمپنی نے کیونکہ بھائی 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 سپیس نہیں ہوتا تھا ایکسی وی 3W کے اس میں آپ کو وہ دکت نہیں آئے گی اب بھائی اس کے فرنٹ کی بات کروں تو فرنٹ میں یہاں پہ آپ کو جو اس میں یہ گریل ملے گی وہ مل جائے گی نچے کی طرف اس میں یہ ویسے ہی ویسے ہی ویسے ہی ورگ کرتا ہے جیسے نورمل پیٹرول اور ڈیزل بھی رو promoted اب EV ہے تو اس میں یہ نہیں ہے کوئی اس میں coolant بغیر آپ نہیں ڈلواؤ گے یا پھر اس میں اندر فین نہیں ہوگا EV cars میں بھی ساری چیز ویسے ہی ورک کرتی ہیں اس کا bonnet کھول گے دکھاؤں گا اس میں اندر فین بھی ہے coolant بھی ڈالتا ہے اور وہ کام بھی کرتا ہے چلتا بھی ہے اور ویسے بھی AC ہے اس میں تو AC کے لیے فرنڈ میں یہاں پر ریڈیٹر ہوتا ہے اس کے لیے گریل بھائی دینی پڑتی ہے یہ نہیں ہے کہ EV cars میں لوگ بولتے ہیں EV میں گریل دینے کا کیا مطلب تھا اس میں تو کوئی سسٹم ہے نہیں ایسا لیکن بھائی بیٹری موٹر ان کو بھی تھنڈا کرنا پڑتا ہے AC بھی چلے گا تو فین بھی ہوگا coolant بھی چلے گا radiator بھی ہوگا condenser بھی ہوگا ساری چیزیں ہوتی ہیں بھائی اس میں اس کی لائٹ کی بات کروں تو یہ مل جائے گا دیول بیرل یہاں پر پروجیکٹر ہے یہاں پر ریفلیکٹر بیس ملے گا یہ اور یہاں پر یہ اس کا halogen indicator نیچے اس میں کوئی بھی یہاں پر فوگ لائم وغیرہ ہے پھر ڈی ایر ایل جو ایکشیو تھے ڈی ایڈ بلو میں ہوتی ہے نیچے تک وہ نہیں ملے گی اس میں ڈی ایر ایل ملے گی صرف یہ اوپر اور نیچے یہاں پر ڈی ایر ایل کی جائے گا بھائی یہ آپ کو تھوڑا سا یہ جو کپر سا کلر اس میں دیا گیا ہے وہ یہاں پر مل جائے گا نیچے پورا رف بلیک پلاسٹک دیا گیا ہے بمپر پہ یہاں پہ یہ ملے گا میٹ سیلور باقی پورا پیانو بلیک ہے سائیڈ پروفائل کی بات کروں تو بھائی یہاں پہ بھی آپ کو نیچے یہ کپر کلر سا دیکھنے کو مل جائے گا ڈور ہینڈل پورے بلیک کلر کے ہیں یہاں پہ آپ کو اس میں ریکویشٹ سینسر ملے گا یہاں پہ کی ہول دیا گیا ہے سائیڈ میں کہیں بھی کروم وغیرہ نہیں ہے جو اس کی روف ریل ہے وہ مل جائیں گی بلیک کلر میں ہی گلوسی بلیک کلر ہے اور یہاں پہ آپ کو یہ گلوسی کلر ملے گا چھت پہ گلوسی ہے جو نیچے دیا گیا ہے یہاں پہ بھائی میٹ ہے یہ پورا یہاں پہ بلیک رف پلاسٹک دیا گیا ہے اور جو اس کے او آر ویم ہے وہ بھائی بوڈی کلر یہاں پہ دیا گیا ہے اس کے ٹائر کی بات کروں تو اپولو کے اس میں ٹائر دیا گئے ہیں ٹائر کا پروفائل ہے بھائی 205-65R-16 انس کے اس میں آپ کو یہ علوے ویل ملیں گے اگے اور پچھے ڈسک بریک مل جائیں گے ڈسک بریک بھائی چیاروں ہوتے ہیں اس میں بھی سیم وہی دیا گیا ہے اور اس کی جو لیندھ ہے بھائی وہ ڈسک بریک بھائی سے تھوڑی سی زیادہ ملے گی تو لگ بگ 200 mm کا اس میں آپ کو ڈیفرینس تیکھنے کو ملے گا وہ ہے بھائی یہاں پہ یہ پارٹ اس میں آپ کو ایکسٹر مل جائے گا اس کے بوٹ میں بھائی آپ کو پورا سپیس مل جائے گا اور پچھے والی سیٹ پہ بھی بولتے تھے نا اس میں سپیس نہیں ہے تو وہ بھی بھائی اس میں آپ کو دکت نہیں ملے گی ریئر پروفائل کی بات کر دو بھائی یہاں پہ آپ کو مل جائے گا نیچ چیکشیوی فروڈبلو کا بیز یہاں پہ مہندرہ کا لوگو یہ دیا گیا وائپر ڈیفوگر واشر ہائی سٹوپ لیمپ اوپر دیا گیا ہے یہاں پہ یہ دیکھو ایر کے لیے الگ سے یہاں پہ یہ وینٹس سے دیا گیا ہے اب اس کا دیکھو بھی یہ سپویلر کتنا بڑا ہے اس میں لگ بگ ایک بلانت کا ہے اور بھائی ایک سیوی 3W کھڑی ہے یہاں پہ اس میں دیکھو کتنا چھوٹ آسا یہاں پہ سپویلر یہ دیا گا بس یہی ڈیفرینس ہے لیندھ میں اور باقی کوئی ڈیفرینس نہیں ہے ویسا ہی ہے سارا گوش لک وغیرہ اس کا اب بھی واپس آگئے 4W پہ اس کے ریئر پروفائل کی بات کرو تو ٹیل لائٹ کٹ ڈیزائن تو بیسے دیکھنے میں سیم ایسا یہ ہے 3W جیسا ہی لیکن یہ تھوڑا سا چینج ہوگا ٹرانسپیرنٹ ہوگی یہاں پہ always on light مل جائے گی ہے یہ turn indicator یہاں پہ back gear کے لیے یہ اوپر یہاں پہ brake light مل جائے گی نچے bumper کے اوپر بھائی اس میں دو parking sensor ملیں گے کیمرہ مل جائے گا یہاں پہ اور یہاں پہ آپ کو matte gray color میں یہ اس کی skid plaid ملے گی ریفلیکٹری یہاں نچے کی طرف اس میں دیئے گئے ہیں boot space کی بات کروں تو یہاں سے ہوگا اس کا boot open magnetic button یہ دیا گئے ہے اس میں اور یہ دیکھو بھائی اس کا boot space xuv 3W سے بڑا boot space اس میں آپ کو مل جائے گا یہاں پہ charger وغیرہ اس کے رکھے ہیں اور نچے یہاں پہ ہے بھائی اس کا spare wheel اس کا profile بتاؤں آپ کو تو بھائی یہ بھی 16 inch کا ہی ہے یہاں پہ یہ دیکھو لکھا ہے اس میں 16 inch کا ہی سیم سائز کا اس میں آپ کو یہ ٹائر مل جائے گا اب کلیر سائز آپ کو نہ دکھا ہو کیا کہ اس کے اوپر ٹول رکھا تھا exact boot space بتاؤں تو بھائی xuv 4W میں آپ کو مل جائے گا 378 لیٹر کا اور اوپر یہاں پہ parcel tray وغیرہ اس میں بھی آپ کو نہیں ملے گی یہ سیٹ ہے یہ بھائی 60 40 split option کے ساتھ آپ کو ملتی ہے یہ الگ الگ یہاں سے فولڈ ہو جائے گی یہ دیئے گا یہاں پہ فولڈ کرنے کے لیے اور تینوں ہی پچھے adjustable headrest ہیں اندر جا کے دکھاؤں گا پچھے والی seat پہ بیٹھوں گا اب چلتے ہیں بھائی انٹیریئر میں اور وہاں پہ جا کے دیکھتے ہیں کیا کچھ اس میں ہمیں فیچرز ملتے ہیں یہاں پہ request sensor ہے کی ہول یہ مل جائے گا کیلے سینٹری ملتی ہے اس میں door panel کی بات کرتو بھائی پورا بلیک کلر میں ہے سنگل ٹون آپ کو اس کا انٹیریئر ملے گا سب جگہ آپ کو بلیک ہی ملے گا اس کے ڈیس بورڈ پہ بھی سب جگہ ہے ہلکا فلکا چھوٹا موڈا یہ ڈیفرنس ہے جیسے یہاں پہ یہ کپر سا کلر آپ کو مل گیا جو اس کی سیٹس ہیں اس پہ بلو کلر کی سٹیچز مل جائیں گی بس یہ ڈیفرنس ہے باکی اور کچھ زیادہ چینج اس میں دیکھنے کو نہ ملے گا پورا بلیک کلر کا انٹیریئر ہے یہاں پہ آپ کو مل جائے گا یہ پیانو بلیک ہے یہاں پہ سوک ٹچ دیا گیا سیم وہی ڈیزائن ہے اور یہاں پہ سارے کنٹرول مل جائیں گے کنٹرول یہ اس کا دور اپنر یہاں پہ ٹوٹر نچے یہاں پہ سپکر مل جائے گا یہ بوٹل ہولٹر ملیں گے دو یہاں پہ فائل ہولٹر تھوڑا سپیس یہ دیا گیا ہے یہاں پہ سیٹ کی بات کرو تو بھئی منوالی آپ اس کی ہائٹ ایڈجیسٹ کر سکتے ہیں یہاں پہ دیا گیا ہے یہ اس میں آپ کو مل جائیں گے لیڈریٹ سٹے یہاں پہ بھئی ایڈجیسٹبل ہیڈریسٹ بھی اس میں دیا گیا ہے یہ پلاسٹک بھئی میں نکال نہیں سکتا ویسے آپ کو ایک بار ٹیکسٹر دکھا دیں دیکھو اس ٹائپ کا ہے اس میں لیڈریٹ دیا گیا ہے ہلکا ہلکا سا آپ کو بلیو ٹچ اس میں مل جائے گا جو اس کی یہ سٹیچی جہاں سیٹ پہ وہ بھی بلیو کلر میں ہی ہیں اب چلتے ہیں بھئی انٹیریئر میں اور یہ دیکھو ایک بار سے دیکھنے میں ایسے ہی لگتا ہے جیسے کوئی ایک سوی 3W میں ہی بیٹھا ہو اگر کسی کو بھئی اتنا ڈیپ نہیں پتا جو یہ کلر یہاں پہ چینج ہے یا پھر یہ ہلکا فلکا جیسے یہاں پہ بلیو کلر یہ دے دیا یہاں پہ آپ کو یہ بلیو مل گیا تو اگر کسی کو بھئی نہیں پتا تو وہ یہی بولے گا کہ ایک سوی 3W میں آپ بیٹھے ہیں کوئی زیادہ بڑا اس میں چینج کمپنی نے نہیں کیا تھا میرے کو ایسا لگتا کہ کمپنی نے یہ ٹرائل کے لیے نکال لی ہے کہ آنے والے ٹائم پہ اس میں چینج کریں گے ابھی دیکھتے ہیں کہ کسٹمر کا کیا رییکشن رہتا ہے کتنا مطلب ریسپونس ملتا ہے مہندرہ کی الیکٹرک کار کو وہ دیکھنے کے لیے کمپنی نے اس کو لانچ کیا ہے ایک طرح ایسے ٹرائل پہ نکال دیا آنے والے ٹائم پہ ایک سوی 3W جیسے چینج ہوگی اس کو بھی چینج کریں گے فیچر وغیرہ بھی اس میں اور ایڈ ہو جائیں گے ابھی تو اس میں بہت کم فیچر ملتے ہیں اور بھائی کیمت جاتی ہے اس کی وہی نیکسون کے برابر ویسے گاڑی چلانے میں ٹھیک ہے بیٹری وغیرہ اس میں بڑیاں ملتی ہے آپ کو رینج بھی آپ کو اس میں ٹھیک ٹھیک مل جائے گی لیکن وہ جو فریس ساتھ چاہیے تھا تھوڑا ری فریسمنٹ چاہیے تھے انٹیریئر میں وہ کمپنی نے اس میں نہیں دیا اب بھائی ایک ایک فیچر سی بات کریں تو یہاں پہ آپ کو اس میں یہ ساتھ انٹ کا ٹچ میوز کسٹم ملے گا سیم وہی ایک سوی 3W والا یہ اس کے یہاں پہ فیزیکل بٹنس مل جائیں گے اور بھائی یہاں پہ دیئے گئے ہیں یہ اس کے جو ایم آئی ڈی ہے اس کے لیے یہاں پہ آپ کو اس میں یہ ڈی فوگر کے لیے ملے گا یہاں پہ یہ پیسنجر ایر بیک کے لیے وارننگ لائٹ ملے گی یہ ہیزارڈ لائٹ کے لیے نچے یہاں پہ تیمپریچر کے لیے مل جائے گا یہاں پہ یہ ایسی کے بھائی اس میں کچھ اور کنٹرول دیئے گئے ہیں مینویل کلائیمیٹ کنٹرول ملتا ہے اس میں آپ کو یہاں پہ اوکس کے لی پورڈ ملے گا اس بی کا پورڈ بارہ وارڈ کا چارجنگ شوکٹ فون وگر آپ یہاں پہ رکھ سکتے ہیں وارلیس چارجنگ کے لیے پیڈ نہیں ہے یہاں پہ اور یہ پورا پیانو بلیک ہے یہاں پہ بھی پیانو بلیک ملے گا جو اس کے اس کی سائیڈ میں اور یہاں بھی نیچے یہ بھالا پارٹ بھی پورا یہاں پہ گلوسی بلیک دیا گیا ہے یہ اس کا گیر لیور بولو یا پھر بھائی ڈرائی موڈ جو وہ چینج کرنے کے لیے بولو موڈ شیفٹر بولتے ہیں جس کو اس میں آپ کو مل جائے گا وہی پارکنگ ریوارس نیوٹرل ڈرائی ایک بار اون کر دکھا دوں آپ کو یہ دیکھو یہ اس میں آپ کو سارے اپسن ملیں گے دیکھنے میں بھائی سٹائلیس سا ہے اس کے اوپر بھی آپ کو ایک اوپر کلر مل جائے گا یہاں پہ سوفٹ ٹچ دیا گیا ہے پورا یہ لیدر ٹائپ پہ اس میں ایلیمنٹ کی یوز کیا گیا ہے اور یہاں پہ دوسری کار بٹن بھی اس میں مل جائے گا اور بھائی سینٹر میں تو یہاں کچھ گلو بکس کی بات کروں تو دیس سائز کاف اس میں گلو بکس ملے گا دیپ ویسے کافی پیچھے تک دیکھیں تو بھائی سمیل لائٹ بغیرہ نہیں ہے یہاں پہ جگہ ہے لیکن اس میں سو اٹھاوان کچھ ایسی کرتی ساڑھے چیئر سو کے سپس کرتی تھی بھائی لگ بھائی ایک سال ہونے والا اس کو لانچ ہوئے پانچ مہینے سے اس کی ڈیلیوری بھی سٹارٹ ہے تو بھائی لوگوں نے اس کو یوز کیا چلایا ہے تو کمپنی نے اس کی رینج اب کلیم کرنا سٹارٹ کر دیا ہے 308 کلومیٹر لگ بھائی اس میں 135 کلومیٹر کی آپ کو کمی دیکھنے کو ملے گی باقی برینڈ کیا کرتے ہیں بھائی رینج کو بڑھاتے ہیں لیکن مہندرہ نے کیا کیا ہے پہلے مہندرہ جیادہ بتاتا تھا 458 بتاتا جہاں تک 308 کلومیٹر کی بیٹری بغیرہ ساری چیز وہی ہے سیم جو اس میں لیکن صرف وہ جو پیپر میں کمپنی 48 بولتی تھی وہ 308 کلومیٹر بول باقی اور کو اس میں کمت بھی ہے بھائی چیئر پانچ فیچر دی ہے یہاں پہ بات کروں سٹیرنگ کی تو پورا راؤنڈ سیپ میں یہ پیانو بلیک یہاں پہ ایک ایر بیگ یہاں مل جائے گا یہاں پہ بھائی اس میں کروز کنٹرول نہیں ہے پرانا ویریانٹ ہے نئے والے میں مل جائے گا یہاں پہ میز سٹم کے کنٹرول اس کی ایڈجیسٹ مینٹ کی بات تو تیلٹ ہے ٹیلیسکوپی ایڈجیسٹ نہیں کر پائیں گے اب یہ ایوی ہے تو اس میں مہندرہ کا لوگو ہے اس کی سائیڈ میں ملے گا بلیو کلر جو نورمل لوگو کروم کے ساتھ ملے گا اور اس میں بلیو ٹیکچر نہیں ہوتا یہاں پہ مل جائے گا وائیپر کیلئے شٹروک رین سینسنگ وائپر آپ مل جاتا ہے head lamp کے لئے head light leveler یہ یہ دیا گیا ہے نیچ یہ fuse box ہے کوئی بھی space وغیر آپ کو نہیں ہے اس میں بھائی چیزیں بچ گئی تھی وہ دکھا دوں یہ سیم xv3w کی طرح ہے control اس میں دیئے ہے trip اور drive mode set کرنے کے لئے اب trip button میں press کروں گا تو اس میں دکھائے گا یہ پہ trip b data digital speed show کرے گا temperature show کرے گا آؤٹ سائیڈ کا دو option مل جائیں گے brightness اور یہ over speed فلیس کرے گا آگے دیکھیں تو یہاں پہ دکھائے گا یہ distance 20 128 km range بچی ہے اور نچے دکھائے گا یہاں پہ ایویر ایفیشنسی بس یہ تھا بھائی فرنٹ میں اس میں اس کو اون کیا ہے گاڑی سٹارٹ نہیں ہے لیکن بھائی اب اس کام چکہ رہا کھڑے کھڑے اس کام کرنا سٹارٹ ہو جاتا ہے اس کو آپ جیسے پریس کرو گے اس کا جو موڈ ہوتا ہے اس میں آج آج جو اس کے میٹر میں اس میں اس سٹارٹ ہو جاتا ہے پیٹرول ڈیزل کی گاڑی پیچھے کی طرف اور سیکنڈ رو پہ جا کے دیکھتے ہیں کتنا کچھ اس میں سپیس ہے اور بھائی کیا کیا فیچر ہمیں پیچھے کی طرف اس میں ملتے ہیں یہ دیکھو بھائی پیچھے والا ڈور وہی بلیک کلر میں ہی ہے پورا یہاں پہ آپ کو ہارڈ پلاسٹک ملے گا یہ میں آم ریش بھی ہے یہ پہ مل جائے گا کب ہولڈر کے ساتھ بھائی سیٹ کے بات کروں تو اتنا میرے کو یہاں پہ خاص دکھت نہیں بندے یہاں پہ آرام سے بیٹھ سکتے کو زیادہ دکھت نہیں آئے گی اوپر یہ لائٹ دی گئی اس میں یہ لگ لگ گ ہنڈل یہ مل جائیں گے یہ ساتھ اور بھی ملے گا یہ پہ دی گئی ہیں کولینٹ کے لیے یہ پہ بھی ہے اور نیچے سے پورا کور ہے تاکہ کوئی بھی پانی دھول مٹی کچھ بھی نہ ہے یہ کور کیا گئے نیچے سے اوپر یہ کوئی کور بگر نہیں ہے اب بات کرتے بھائی اس کی قیمت کی 19 لاک روپے اگر ڈیول ٹون میں لیں تو سالیس روپے ہے بھائی اون روڈ کیمت آپ اپنے اریا میں پتا کریں گے تو جیاد اچھا ہوگا کیونکہ بھائی الیکٹری کار پہ کئی جگہ سبسیڈی ہوتی کئی جگہ سبسیڈی نہیں ہوتی گورنمنٹ کی طرف سے چھوٹ بگر ملتی رہتی ہے جہاں پہ میں ہوں تو یہ لگ بگ 21 لاک سپاس ہوتی ہے اس کیونکہ یہاں پہ کوئی بھی گورنمنٹ کی رینج میں نے بتائی دی پہلے کمپنی کلیم کرتی تھی 406 458 کچھ ایسی کلیم کرتی تھی لیکن 308 کلومیٹر کی بس یہ تھا بھائی اس مین 19 19 000